مکتار انساری جائے گا اور جہاں پر انساری پریوار کا جو پشتینی قبرستان ہے وہاں پر قبر خود ہی جا چکی ہے پانچ تصدوری طرح دیکھئے پوسٹ مارڈم ختم ہو چکا ہے پسٹرے کو سرکشت رکھ لیا گیا میڈیکل کالج کے امرجنسی وارڈ کے باہر ایمبولنس کو تینات کر دیا گیا ہے اور آپ کو سنواتے ہیں کہ ایمبولنس ڈرائیور نے کیا کہا ادھکاریوں نے کیا بولا آپ پر پرساسن نے کیا کہا ہے پرساسن نے کیا کہا ہے کہاں جانا ہے کہاں بتایا ہے کس کو لکھے جانا ہے تیار انشاری جی کو اکیلے ڈرائیور ہو یا پھر دو تین ڈرائیور مائی اکیلے ہوں گھنبا سفر ہے آٹھ سات گھنٹے کا ناستہ ہے کوئی دکھر نہیں اکیلے نوان جائے گا عمر انساری بھی جائے گا ایسی جانکاری ہے اب ہم کو بتائیے 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 اب اتنا تو ہم کو نہیں جانکاری دیکھئے وہ تو پرساسن جانسا کس نے بلائیا کس نے آپ کو سی ایمو بازہ نے بلائیا کتنی دیر میں روانا ہوں گے کتنی دیر میں روانا ہوں گے میرا نام منوش منوش کتنی دیر میں روانا ہوں گے کتنی دیر میں روانا ہوں گے منوش کتنی دیر میں روانا ہوں گے منوش کیا بتائے گے سار جو ہے مجھے سب یہ ہے کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے پھر اس کے بعد پیمبلیز ڈرائیبر بانوش کو آپ سن رہے تھے جن کو جن کو کی بلایا گیا اور سات گھنٹے کا سفر وہ تیہ کریں گے لے کہ مختار کے شب کو لے جانے کی تیاری لگت پوری ہو چکی ہے بندل کھنڈ ایکسپریس وے سے گازے پور لے جائے جائے گا کافلہ پریاغ راج واران سی ہوتے ہوئے گازے پور یہ پورا کافلہ جائے گا یہ روٹ پلائنٹ ٹائم سان ابرت پر بتا رہے آپ کو یہ روٹ پلائنٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو آپ دیکھیں کہ مختار کے شب کو لے جانے کی اوپ چارکتائیں پوری کی جارہی ہے پوسٹ پورا ہو چکا ہے آدیش کے بعد پھر اس طرح سرکشت رکھ لیا گیا اور یہ پورا روٹ ہے جہاں جہاں باندہ سے فتہ پور فتہ پور سے کاؤشامی ہوتا ہوئے جائے گا اس کے بعد پریاغ راج بھدو ہی ہوتے ہوئے اس کے بعد واران سی اور گازے پور یہ کافلہ پورا پہنچے گا لگ بگ لگ بگ ساڑھے چار سو کلومیٹر کی دوری لگ بگ سات گھنٹے کا وقت لگے گا اور پوراچل ایکسپریس وے پوری طرح سیکیورٹی کو مستعد کر دیا گیا کوئی لوپول بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ مختار کا جانہ ایک بڑا ورک ایسا ہے جس کے لئے صدوے جیسا کام کر رہا ہے چار سو کلومیٹر کا کافلہ اور چھبیس گاڑیوں کا کافلہ اس پوراچل ایکسپریس وے پر رہے گا جگہ جگہ ہر جگہ کے کپتان کو سوچت کر دیا گیا ہے ہمارے سوہگی انوش برشا محسط لگاتار بڑے انوش رہا بتائیے کی باندہ کے میڈیکل کالیج کے باہر سے کیا تصویر سامنے ہیں کتنی دیر میں مہا سا روانگی ہے جس طریقے سے حل چل ہے اس سے ساتھ طور پر پتا چلتا ہے کہ جلد ہی نکالنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پولیس کی ٹیم جو ہے گاریوں کو ہٹا رہی ہے تاکہ روٹ جو ہے جس روٹ سے نکلنا ہے اسے کلیر کیا جا سکے اتنا ہی نہیں سی او کے نترد تمہیں فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو روٹ میں تیار ہوا ہے اس کے انسار جو کاروائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے گاریاں وہاں پر لگ چکی ہیں اور فیلحال بتائی یہی جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں مکتار انساری کو لے کر پولیس کی ٹیم جو ہے وہ نکلے گی ایک خاص روٹ میپ تیار کیا گیا ہے جس کے تحت مکتار انساری کو لے کر یہاں سے جائے جائے گا اور نشط طور پر جن جلوں سے ہو کر پولیس کی ٹیم مکتار کو نکلے گی ان تمام جلوں میں جو وہاں کے سس پی ہیں ان کو باقاعدہ اس بابت جو ہے جانکاری دے دی گئی ہے اور نشط طور پر الٹ رکھا جائے گا تو فیلحال جو ہے وہ تیجی صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے اب جو ہے تھوڑی دیر میں ہی بتائی یہ جا رہا ہے کہ مکتار انساری کو لے کر انویج میں واپس اڑوں آپ کے پاس منیش یادو بھی وہی پر موجود ہے منیش کیا کیا آپ چارکتائیں پوری ہو چکی ہیں اور اب کیا آپ چارکتائیں باقی ہیں دیکھیں پنچنامے کے بعد پی ایم پورا ہو چکا ہے پی ایم کے بعد کچھ ڈاکیومنٹیشن ہوتا ہے اس کی پروسس چل رہی ہے اور اس کے بعد بہت کم سمیں بچا ہے کہ اس کی باڈی کو مکتار کی باڈی کو باہر نکالا جائے گا سیکیورٹی الٹ ہو چکا ہے اور بہت جلد دیکھی تیاری پوری ہے واہن لگ چکے ہیں جو کافلہ گاجیپور تک پہنچے گا جس کافلہ کا حصہ ایمبلینس ہوگی جہاں مکتار کی باڈی رکھی جائے گی اس میں عمر انساری بیٹھ کے جائے گا ایسی جانکاری ملی ہے پریبار کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جس میں نکت بھی سامل ہے اس کے علاوہ جو عمر انساری کے کچھ چچیرے بھائی ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے نماز پڑھنے ساتھ ہی گئے تھے تو وہ بھی اس کافلے کے ساتھ جائیں گے اور بہت کم سمیں بچا ہے بس پی ایم ہونے کے بعد جو کاغ جی کاروائی ہوتی ہے ابھی وہ پوری کرائی جا رہی ہے سی ایمو بھی موقع پر موجود ہیں مجیسٹیٹ بھی موقع پر موجود ہیں میں واپس آنٹو ہوں یہ سب بیٹھ کی بات اور ہمارے ساتھ کی ودیہ کا رکھ کروں اس کے پہلے ایک بڑی خبر سامنے جہاں ایک اور بڑی خبر سامنے آ چکی ہے مختار موت ماملے میں مجیسٹیٹ جانچ کے آدیش ہو چکے ہیں باندھا ڈی ایم درگا شکتینا اکپال نے آدیش دیئے اے ڈی ایم باندھا کو مختار کی موت کی جانچ سوپی گئی اے ڈی ایم راجیش کمار اس ماملے کی جانچ کریں گے یعنی کہ نیای کی جانچ بھی ہوگی اور در مجیسٹیٹ جانچ کی جو آدیش ہے وہ ڈی ایم درگا شکتینا اکپال کی طرف سے دے دیئے گئے بڑی خبر لگتار آتی جاری ہیں اور یہ بڑی خبر کالی باق قبرستان سے سامنے آ چکی جہاں پر مختار کی قبر کو کھوڑ دیا گیا ہے یہ تصوری دکھا رہے ہیں ہمارے سویگی آشیتوش وہی پر موجود ہیں آشیتوش بتا رہے کہ لوگوں کو اندیشہ اس بات کا ہے کہ مختار کا شب یہاں تک پہنچنے میں شام ڈل جائے گی سورج کی روشنی بندیم ہو جائے گی تو اس کے لیے وہاں پر لائٹس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے اور ہمارے سویگی ویدیا اس وقت موجود ہے مختار انساری کے گھر کے باہر ویدیا اپ ڈیٹ کی ہے باندہ میڈیکل کالیج کے باہر سے کہ اب سے بمشکل پندرہ سے بیس منٹ کے بعد وہ کافلہ یہاں سے روانہ ہوگا جی بلکل اور اگر دیکھیں تو سپردے خاک ہوتے ہوتے رات ہو جانی ہے اسی لیے جو انتظام آپ دکھا رہے ہیں اند وہ انتظام کیا جا رہا ہے دوسری طرف لوگ بھی بے سبر ہیں یہاں پر لوگ بھی صبح سے انتظار کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کتنی جلدی جو پارتیو شریر ہے وہ یہاں پر پہنچے اور جو مٹی ڈالنے کا کام ہوتا ہے وہ جلد سے جلد سمپن ہو جائے تاکہ کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ مرتیو کے بعد جلد سے جلد جو شریر ہے اس کو اس پر مٹی ڈال دی جائے اور جو ایک پورا مطلب ویدھی ویدھان ہے اس کے حساب سے یہ پوری جو پرکریہ ہے وہ پوری کھی جائے اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بار بار پولیس کی گاڑی یہاں پر گشت لگا رہی ہے پولیس کی گاڑیاں یہاں پر لگاتا راؤن کر رہی ہیں پولیس کرمی بڑی سنکھیا میں تیناتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگوں کی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ پولیس کی گاڑی ہے جو لوگوں کو سائٹ کرنے لوگوں کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہاں جو بندبست پولیس کی طرف سے بنایا گیا ہے وہ بندبست بنا رہے کسی طرح سے حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے باہر نہ جائیں پرشاسن کے اور اسی لئے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شانتی بنائے رکھیں اور اپنے اپنے گھر میں وہ واپس سے لے جائیں یہاں پر آئیں لیکن اپنے گھر واپس سے لے جائیں لیکن دیکھیں دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جب آپ آتے ہیں یہاں مقتار انساری کے گھر پر اور یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مقتار انساری ایک ایسے ویکتی تھے جو یہاں کے لوگوں کا بڑا دھیان رکھتے تھے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اگر دوسرے نظریے سے آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے مقتار انساری جو ہے اور جو بڑی بڑی باتیں مقتار انساری کے لئے کی جاتی رہی ہیں بلکوز جیسے ہی اپڈیٹ سامنے آتی رہیں گی حل جل بہا بڑھتی ہے آپ کے پاس لوٹے کی بہرحال بہت بہت شکریہ آنو جمنیش اور ویدی آف کیروکا ہم تو جوڑنے کے لئے اسی بیچ بڑی خبر سامنے QPK ATG لائن آڈر امیتاب یشکہ بیار سامنے آیا کہ پورے پردیش میں شانتی ویمستہ قائم ہے امیتاب یشکہ کہہ رہے ہیں کہ سبی زلوں میں پولس کو الیٹ موڑ پر رکھا گیا ہے ہر زلے کے کپتان کو نردیشت کر دیا گیا اور کچھ زلے جو زیادہ سمویدن شیلیں وہاں پر اترکت بل کو بھیجا گیا آپ سنوئے ذرا کیا کہے رہیتاب یشکہ آج جمعے کی نماز کو اور کل جو انسیڈنٹ ہوا باندھا جیل میں ان سبھی کے دستگر پورے پردیش میں ہائی الٹ گھوشت کیا گیا تھا کئی جنپدوں میں ایکسٹرا فورس بھیجی گئی تھی پورو سے بھی الیکشن کے قارن کافی فورس جنپدوں میں موجود ہے سبھی کو ہائی الٹ کے ساتھ ساتھ وارتہ کے مادہم سے بھی شانتی ویوستہ بنائے رکھنے ہیتو نردیشت کیا گیا تھا اور اس سمائے تک لپک دو بج رہے ہیں اس سمائے تک پورے پردیش میں شانتی قائم ہے نماز کچھ ستانوں پر ابھی بھی چل رہی ہے اور اس لئے ابھی سترگستی رکھی جا رہی ہے آج کہیں کوئی سمسیاں نہیں ہوئی ہے اور سبھی جگہ فورسز الٹ پر ہیں جو ایکسٹرا فورسز کی ڈپلائمنٹ تھی وہ بھی کی گئی ہے پولیس نے پہلے سے ستکتہ بنا لیا تھا اس لئے آج پوری طرح سے شانتی ویوستہ قائم ہے